نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے سیاست ہمارے لیے چیلنج نہیں معیشت کی بہتری سب سے بڑا چیلنج ہے اصل سفر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ہے موزیر اطلاعات فواد چودری کا اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں خطاب بریٹش ایرویز کا پاکستان کے لیے دوبارہ پروازے شروع کرنے کا اعلان بریٹش ایرویز کے نمائندے کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے ہیترو ائرپورٹ تک ہفتے میں تین فلائٹ چلیں گی ظلفی بخاری بولے پاکستان کے لیے بریٹش ایرویز کے پروازے دوبارہ بحال کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم پاکستان کا دنیا بھر سے رابطہ چاہتے ہیں پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر پاکستان میں بریٹش ایرویز کے پروازے بحال ہونے پر خوش کہا ڈائریکٹ لنک کھلنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان میں امن کی صورتحال بہتر ہو گئی وہ بریٹش ایرویز کے پہلے تیارے کی آمد کے منتظر رہیں گے اگدام سے تجارتی تعلقات مضبوط ہوں گے ہمیں آگے ہی جانا ہے پریٹش ایرویز کی پروازے شروع ہونا خوش آئند ہے ڈی جی آئی اس پی آر کا ٹویٹ کہا پاکستان میں امن اور استحقام آ رہا ہے اسلام آباد میں کیمرامین واجد پر تشدد کرنے والی نواز شریف کے دو گارس کا چودہ روز کا جوڈیشل ریمان سیشن کورٹ نے منصب اور موسن کو جیل بھیج دیا ملزموں کی طرف سے زمانت کی درخواست بھی جمع کرا دی گئی سابق وزیراعظم نواز شریف کا کیمرامین واجد علی پر تشدد پر اظہار افسوس گارس شکور کے خلاف کاروائی کی یقین دیہانی کرا دی اصف زہداری کمیٹر میں الیکشن کا اشارہ ملا ہے کیا آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں پارلمنٹ آمد بر شہباز شریف سے صحافیوں کا سوال اشاروں میں بات نہیں کرتا اور موسیشل لیڈر کا جواب نواز شریف مریم نواز کے لیے این آر او ڈھونڈ رہے ہیں مارچ سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا مزیر ریلوش شیخ رشید کا دعویٰ کہا گارڈ کا صحافی پر حملہ بدماشی کی انتہا ہے مقدمہ نواز شریف کے خلاف درج کیا جائے سعید گنی کا وزیر ریلوے کو قرارہ جواب کہا شیخ رشید کے احلیت شاپ لوسی کے سوا کچھ نہیں مانگ تانگ کر پلنے والے شیخ رشید کے سیرف پتی ہو گئے مریم خاتون پر تشدد کرنے والا مرکزی ملزم کے رفتار ملزم ندیم سے پولیس کی تفتیش شروع اسلام آباد میں پولیس اور میٹرو بس انتظامی کے مشتر کا موقع ایکسرسائز تمام میٹرو سٹیشنز کو بند کر دیا گیا لازوال اور محسور کندھنوں کے خالق رشیدہ ترکو بشرے کیاون برس بیٹ گئے فنی کریئر کے دوران شہید نیند اور سات لاکھ سویت پتپن فلموں کی موسیقی ترقیم دی موسیقی